قربانی اسے میں نے ایک آیت مقدسہ ابھی بریک سے پہلے پڑی تھی کہ اللہ رب العزت نے جب حضرت عبراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی تو اللہ تعالی نے کیا ارشاد فرمایا وَفَدَيْنَاُ بِذِبٍ عَدِيمٍ وَتَرَقْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ کہ ہم نے آخرین تک اس کو چھوڑ دیا ترک کر دیا اور آخرین قیامت تک کے لوگ مسلمان تو اب اس پہ یہ ہو سکتا ہے کہ جی وہ کہیں گے نہیں یہ تو جی حج کا ایک رکون ہے تو لہذا حج میں کیا جائے تو پھر دوسری جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ اُمَّتِن جَعَلْنَا مَنْسَقًا لِيَذْكُرُسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَضَقَهُم مِّن بَحِيمَةِ الْعَنْعَامِ کہ ہم نے ہر امت کے اندر قربانی کو رکھا ہے تو اس سے بات پتا چلتی ہے کہ قربانی کا جو فیل ہے وہ ہر امت کے اندر ہر شریعت کے اندر رکھا گیا تو لہذا اس کا تعلق تو حج کے ساتھ نہیں تھا اور وَتَرَقْنَا عَلِهِ فِي الْآخِرِينَ آخرین تک اللہ رب العزت نے اس کو چھوڑ دیا تو اس سے بات پتا چلتی ہے دونوں آیتوں سے کہ قربانی اللہ رب العزت نے مشروع کی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ماہی الاداہی یہ قربانی کیا چیز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم کہ یہ تمہارے اببہ ابراہیم کی سنت ہے تو اس سے بات پتا چلی کہ سنت ابراہیم ہی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دس سال ہجرت کے بعد آپ مدینہ منورہ میں رہے اور آپ ہر سال جو ہے وہ قربانی پیش کرتے تھے آپ نے حج تو ایک کیا لیکن ہر سال آپ عدل ادھا کے مہینے کے اندر زلحجہ کے مہینے کے اندر جو ہے قربانی پیش کرتے تھے آپ تو اگر یہ صرف حج کے ساتھ مخصوص ہوتی تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورا دس سال کے عرصے میں کیوں کرتے تو اس سے یہ بات پتا چلی کہ قربانی جو ہے وہ صرف حاجیوں کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ تمام مسلمان جو صاحبِ نصابوں جن کے اوپر زکاة الفطر واجب ہوتی ہے ان کے اوپر جو ہے قربانی بھی واجب ہوتی ہے موسیقا قربانی پیش کرتے ہیں ouldشک س Jung موسیقا لوگ افرک